جہاج میں سوار ان مسافروں کی جو اپنے گھروں سے چلے تو تھے اپنی اپنی منجل کی اور لیکن ہونی کو کون کال سکتا ہے اچانک ایک بھیانک کوفان نے جہاج کو دریا کی گہرائیوں میں دبو دیا لیکن چند خوش قسمت مسافر اس خطرناک کوفان میں بھی ایک کستی کے سہارے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر چلو چلو سب جلدی اتر جاؤ ہاتھ دو ہمال کے آگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کے جان بچ گئے اور اس میلو پھیلے سمندر میں ہم اس ٹابو تک تو آپ پہنچے ارے پہنچ تو گئے لیکن کیا معلوم اس ٹابو پر کہیں آبادی ہے بھی کی نہیں مجھے تیری ٹاپو بھی ویران لگ رہا ہے کھوڑاو ماتیشو تا ابھی تھوڑی دیر میں ہم لوگ کسی نہ کسی بستی تک پہنچ جائیں گے مجھے بڑا درد لگ رہا ہے بھا بجی دردنے کی کیا بات ہم ہم سب بھی تو آپ کے ساتھ ہیں ہاں آئی چلو دیکھیں سوال دیکھیں بھائی جان وہاں بھی کچھ لوگ پڑے ہیں آہاں ہم سکتا ہے کچھ لوگ زندہ ہو آؤ رہاں کسی دیکھتے ہیں آؤ مائی کار آرے یہ تو بھوجوانی ہے اس کی ساتھ سال رہی ہے بھوجوانی بھوجوانی آرے بابا ہم زندہ ہیں آرے بابا ہم تو سوچا تھا مینہ سادھی منایاں مر جائے گا لیکن اب ہم دیکھتا ہے ہم ہندرے پرسنڈ جندہ ہیں بھائی آئیوں لال جھلے لال باٹ باٹ میڑ بھانے ارے پاپڑ تم ابھی کی مڑے لائے سمجھا کیا چل چل ابھی ارے دیکھو وہاں بھی کوئی پڑھا ہے ادھر کون پڑھا ہے ارے بھگوان یہ تو اپنا روبرٹ دادا جیسا لگتا ہے روبرٹ دادا جیسا لگتا نہیں ہے دھکن ہم روبرٹ دادا ہے ایک دم فٹ ہم تو سمجھا تھا کہ شپ ایٹسیڈنٹ میں ہم اکیلا بچ کر آ گیا تم لوگ بھی بچیا پر صرف اتنا ہے کہ تم لوگ قبل میں آیا ہے اور ہم اکیلا ہے ایک دم اکیلا ارے بوتل بھائیہ ہموں بن جھوڑی کے گھوڑے ہیں جو دن دنہ کے اٹھ تو سکتے ہیں لیکن داؤڑ نہیں سکتے اس ازرا گراؤنڈ ہی نہیں ملتا کیا سکھو اے کیا فرطو بات کرتا رہے تو اتنے بھائنکار تفان سے بچ کے آیا تو یہ بھول گیا کیا اوہ لاؤ جیسوس کرائیس اگر ہمیں صحیح وقت پر یہ بوت نہیں ملتا تو اسے شپ میں ہم سب سمدرہ میں جا کے ڈوب مردے اوہ گوڑ تم کرشن ہے ہم بھی کرشن ہے تمہارا ہمارا جوڑی اچھا جمے گا میرے کھیال سے اب ہم اس دریعہ کنارے کو چھوڑ کر آگے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے ارے بھائیہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں سامان لے ہی لو نا جانے کب بستی ملے کچھ کھانے پینے کو ملے نہ ملے ارے ہاں ہاں چلیے تو ڈھونڈنے پہ ہی ٹھیکانہ ملے گا یہاں وقت برباد کرنے سے کیا فائدہ چلیے ارے بھائی پپڑ بھی مل جائے گا نہیں یہ جھپڑ دوں گا آبادی ہویا ویرانہ میرے کو کوئی فرمی پڑتا ہے جب تک میرا یہ دوست میرے ساتھ ہے سب ٹھیک ہے ارے اپنا کیا ہے ہم تو آزاد پنچھی ہیں آزاد پنچھی دیکھیں اگر ہم لوگ سب مل کے چلیں گے تو کسی کو ڈھونڈنے کے لیے پریشانی نہیں ہوگی کوشش کر کے آس پاس گرہیں سب دیکھیں پیر ہے آس 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 سوزی سوزی پیدا سامانو داروں گیا چلتے چلیں اوفو کیا ہوا اسے اب آنے ہی چلا جائے گا اب کتنا آر چلنا ہوگا ہاں ہم تو تھگ گئے ہیں دیکھو 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 سلوپ ہے کیا ہو گیا تھگ گئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم سب کا اکھٹا بھٹکنے سے بہتر ہے کہ ہم دو گروپ کر لیں ایک گروپ پہاڑی کے اس طرف سے جائے یہی ٹھیک رہے گا بھئے بستی ملے یا نہ ملے لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے ہم سب لوگ پہاڑی کے اس پار ملے گا ٹھیک 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 اب رابرٹ ہم تو سیدھے ہی ادھر چلتے ہیں رابرٹ تم ہمارے ساں چلو جاؤ بھائی کام کرو تم کو جدھر جانا ہے جاؤ ہم اپنی مردی کا مالک ہم کو جہاں جانا ہوگا ہم جائے گا جاؤ اوکے سوچ سیلس اللہ موسیقا بابا آپ کو چھوڑ کے بن جانا دیلے چلو یار دل لگتا ہے بھائی چلو دے ایک تو دل لگتا ہے اوپر سا دیلے چلتا ہے سنبھال کیا شدہ چلو یار کیایسا کرتا تم بھائی یہ بھوٹ کے دنیا اوپر سا دلے چلتا ہے آلو جولے لال آلو لال جولے لال تن چھوڑ چھوڑ نہیں چل سکتے بھوٹ کے دل چل دیکھو آلو لال اوپر ساپ آلو لال آلو لال آلو لال آلو لال آلو لال آلو 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 اندھیرہ ہونے والا یہی رکھ جاتے ہیں جب تک شاید وہ لوگ بھی آ جائیں مرکت شاید وہ لوگ بھی آ جائیں مرکت شاید وہ لوگ بھی آج کچھ دریا کا سفر مت کر لیکن تم اور تمہاری شور بھکتی سنے تب نا اب تھنس گئے یہاں مسیبت میں بس یہ ٹرین کی سیٹ مل جاتی تو میں کیس ٹیمر سے آنے کو بولتے ہی تمہیں یاد ہے پورو جی نے بولا تھا کہ پورنیما کے چار پائے دن پہلے ہی پوجا شروع کر دینا ضروری ہے تاکہ تاکہ پورنیما کے دن ہون ہو جاتا اور یہ منت میں ہی گوز بھر دیتی ہے تم اچھی طرح جانتی تھی کہ تمہارے اتنا بول دینے سے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اب اس مسیبت سے نکلیں کیسی ہے ایشور کی کرپا سے ہم اس مسیبت سے بھی نکل جائیں گے ٹھیک ہے ارے بوتل بھائیہ یہ انہ پونہ مئیہ پہ کائے پاؤں دھر کے بیٹھے ایک اور نو بستر نائی ہے اناج جے کھا کے ہم پیٹ بڑھتے ہیں اپنا دندہ سمال میرا دھیان خراب مت کر چل نکل یہاں سے ہوا نہیں دے چال چال ارہی بل بل ہے کہ کوئیل اچھا بیوٹی کا دیوٹی کر رہے ہیں ہم بیوٹی کا دیوٹی کریں اچھا کمارے تیرے کو کیا کرنے کا آیا نہیں وہ کیا ہے کہ ہم تو انگریز یہ سیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ میں ذرا گڑھبال ہوئی گئی کون نی نی سکتنے انگریزی چھوپ چھاپ نکل لے مرنہ ایک ہی دن میں انگریزی سکھا دوں گا پھار دوں گا پھار دوں گا چل جا جا چل دھکا چل رام جی کی جا ہم یہ کس مصیبت میں فیض گئے ہیں مجھے تو لگتا ہے یہ سب ہمارے کرموں کا پھل ہے کیا مطلب دیکھو پھون ہم دونوں نے مل کر ناجانے کتنوں کو دھوکا دیا ہے ان کے پیسے لوٹے ہیں یہ سب ان کے بدوان کا سہر ہے چھوڑو ان باتوں کو اس میں کوئی دم نہیں ہم نے جس منسٹر کو لوٹا ہے جس کو دھوکا دیا ہے وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے اس کی بدوانے ہمیں کیا لگے گی ارے اس مصیبت سے تو بچ نکلے لیکن اس مصیبت سے ناجانے کب نکلیں گے دیکھو دیکھو ایسی مصیبت میں بھی کیسے مزے لے رہا ہے یہ لو یاسمون یاسمین کیا سوچ رہی ہو سوچ رہی ہوں اگر ہمارے گھر والے ہم دونے کی شادی کے لیے راضی ہو جاتے تو نہ ہمیں گھر سے بھاگنا پڑتا اور نہ ہمیں اس مصیبت پر بھستے گبراؤ مت یاسمین جس پاک محبت کے لیے ہم لوگ گھر چھوڑ کر بھاگے ہیں اسی محبت کی خاتیر خدا ہمیں اس مصیبت سے بھی نیچاد دلائے گا مجھ پر بھروسہ رکھو تم بھروسی کی بات کر رہے ہو میں تو اپنے آپ کو تمہیں ساک چکے ہوں تو پھر یہ پردہ کیوں میں تو اس کالی گھٹا کے پیچھے چھوپے میرے چاند کا دیدار کرنا چاہتا ہوں نہیں انوار ایسے گلتے مت کرنا ابھی ہم مصیبت سے باہر نہیں ہیں اسے دیکھو ابو جان کے ساتھ شاید کئی انہیں دیکھا ہے موسیقی 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 دیکھو کوئی ہماری بات کا جواب نہیں دیتا ہے نا تو ہم کو بہت غصہ آتا ہے میڈم ایٹیکیٹ کے لیے تو آپ کو اپنا نام بتانے ہی پڑھے گا سوزی سوزر فنانڈس سوزی بیوٹی فل آپ کا فیس لیکن آپ کا نام بہت غلط ہے آپ کا نام سوزی نہیں روزی ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ کا فیس بلکل گلاب کا مافق ہے آپ اتنا اٹریکٹیف ہے کہ ہم کھچ کر آپ کی طرف آ گیا کین وی بی فرینڈس اے 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 روبرٹ نے آج تک جو بھی چاہا ہے حاصل کر لیا ہے پیار سے نہیں تو وار سے لڑکی سے کیا وار کی بات کرتا ہے مجھ سے بات کر کیوں یہ تیری بہن لگتی ہے گیا ابھی بتاتا ہوں بہن کس کی لگتی ہے ربینر 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 مجھ سے بات کرتا ہے ربینر جاو سامید. چلو چلو چلو. چلو بھو Imag su. مجھے کہ میں ایکbelsہ ایک قید ہے خلو 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 آہ ملکے آہ ملکے آہ دے پربو لیلا ہے دے دے پربو لیلا ہے موسیقی 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 اپنے میں دیکھا ہوگا اب اندر تو چلو ہاں چلیے یہ رانکشن ذرا کھولو اس کو زور سے ہاں زور لگا آئیے سر سمال کے آئیے سب لوگ کیوں ہس رہی ہے کس پہ ہس رہی ہے بل باندیگر 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 کہ ان کو آل دا ہے ایسی کنی ایسی کنی ایسی کنی ایسی کنی بہتا نیرا ہے سوچ اسے بہتا اب لیے رکھتا ہے کئی سالوں سے اس محل کنی چلئی آو ااو ایسی کنی چلا گیا چلا گیا بھائی 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 شاہی یہ ہم سب لوگ کس خطرناک محل میں آگئے بھائی شاہی یہ خطرناک نہیں خوفناک محل ہے بھائی شاہی یہ کتنے ناٹھ ہیں یہ پیام ناٹھ ہے راجیندرہ ناٹھ نریندرہ ناٹھ بھائی یہ کونسا ناٹھ ہے یہ کوئی ناٹھ نہیں یہ ناگ ناٹھ ہے پھلی یہ تو سوچو کہ ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں گے مادم مصیبت میں جو ہے اسی سے کام چلانا پڑے گا اب اس ہرانے میں آپ کو فائیف سٹار ہوتل تو ملے گا نہیں آپ کا کہنا ٹھیک ہے سام لیکن اس جگہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہاں کئی سالوں سے آدمی تو کیا جانوروں کا سایا بھی نہیں رہتا ہوگا جانور یہ رہے اور سایا میرا تو در کے مارے گلہ ہی سکھا جا رہا ہے ارے میں تو پیاس کے مارے مرے ہی جا رہی ہوں ارے بھوک پیاس سے کونوں مرنے والا نہ ہی ہے ایتنا بڑا بستر ہے ایمہ کا کھالی بستر ہے کھانے پینے کا آنا چٹنی اچار سبھا ہی لے کر آئے ہیں اور یہ دیکھو لوٹا ایمہ ہے گنگا جل لیکن بھائیہ جی تمہارے پاس تو اتنا سا گنگا جل ہے کب تک چلے گا دیکھئے جب تک ہم اس پریشانی میں ہیں کچھ تکلیفوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا فیلال رات بہت ہو گئی ہے تھوڑے بہت صاف صفائی کر کے سب اپنے اپنے سونے کا انتظام کر لیں ہیں باقی صبح ہونے پہ دیکھا جائے گا صبح ہوگی کیوں نہیں ہوگی رامان ہاں چلی یہی ٹھیک ہے آو جی سونہ ارے بڑی لیکن سائن اپنا وہ روبوت ہے نا روبوت بڑی وہ پیچھوڑے گیا نا آپ اس کی فکر منت کریے آب چلیر ہیں وہ اپنا آپ آجاے گا آرے بہت پریشان کرتا ہے آرے بڑے پسکے ہیں ٹھیک کر کا بات نہ ہی ہے ہم کسی سے ڈڑتے نہ ہی ہیں پھر ان کے مائے وی شریر نوچے جائیں گی اور میرا انتقام سے چھٹ پٹا تے دل کو سکون ملے گا موسیقی موسیقی جا پٹ سوئے ہوئے وقت شیطان کو بتا دے یہ محل میں وہ شانت کرنے کا زامان آ گیا ہے موسیقی 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 بہت سولیاں مرسوں کے بعد تیرے پاس بہت سارے کھلونے آئے ہیں جا کھان اسے جا موسیقی موسیقی اور سن جگرانے سے پہلے یہ اوشے دیکھ لیں نا کیونکہ پاس کوئی آسمان شکتی تو نہیں اب جا موسیقی 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 بس کرو ککی بس کرو اب میں تمہیں نہیں چھوڑی اب میں ہی چھوڑی نہیں چھوڑی مجھے بہت نید آ رہی ہے مجھے چونے دو مل گیا سوزی آرے سوزی پانی مل گیا آرے پانی مل گیا کیا پانی مل گیا پانی مل گیا پانی پانی کون لیے اس نے پانی کا نام آرے ہموں کو تھوڑا سا پانی پلا دو پیاسے مرے جا رہے آرے تم سبا ہی شوزر ہمارا پانی چوری کر کے پی گئے پانی بڑی آرے تیری خٹیاں خٹی آرے یار خٹیاں خٹی تو کپ کی ہو گئے آرے لیکن سچ مجھ پانی ملا کیا آہاں مل گیا اب پانی کے لیے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں نانا فاسی میں ایک جھیل لگی ہے جھیل ارے واہ چلو پانی کی سمسطہ تو حل ہو گئی لیکن کھانے کا کیا ہوگا ارے کھانے کی کائے فکر کرتے ہو تم ہم کا پانی پلا ہم تم کو دانا کھلائیں گے مشلی تو ہے نا جھیل ماں کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہمارے وشتر میں بہت سارا کھانے پینے کا سمان ہے تو پھر ہم لوگ پانی لینے جائیں اوکے لیکن پانی ہم لوگ لے کے آئیں گے اور تم لوگ کھانا بناوگی ہاں چلو یہی ٹھیک رہے گا میں بھی آپ لوگ کی ساتھ چلوں گی میں یاریکر کیا کروں گی مجھے تو کھانا وانا بنانا تو آتا نہیں کم سے کم تھوڑا بہت پانی لا کے اپنے آپ کو کسی کے قابل تو بنا لوں گی لڑکی ٹھیک کہتی ہے ویسے بھی کھانا بنانے میں ہماری اشودہ کم نہیں کیوں اشودہ کھانا میں اکیلی نہیں بناؤں گی اور کوکیلہ ابھی بھی سوئی پڑی ہے بستر پر تو اشودہ جی آپ کوکیلہ جی کو جگائیے اور پھڑا پھڑ کھانا بنائیے بہت بھوگ لگ رہے ہیں ہم یوں گئے اور یوں آئے چلو بھائی ہم مجھے ہم مجھے ہم 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 موسیقی 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 میں کوئی سپنا تُو نہیں دیکھ رہا ہا ربٹ یہ سپنا ہی ہے موسیقی میں خود تمہارا سپنا بن کر آئی ہوں کوکیلا رابرٹ کوکیلا رابرٹ کوکیلا نہیں ٹوٹنے دوں گا آری یہ کیوں گا رابرٹ تم کتے اچھے ہو ہم لوگ تو ایسی جگہ آ کر فسے ہیں نکلنے کوئی راستے نظم نہیں آ رہا ہے آرے گھبراتا کھائی کو آیو لال جھول لال سب کچھ کرے گا بھوجوانی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ وقت جو ہے چنتہ کرنے کا نہیں ہے اس وقت ہمیں پھر یہ اور ہمت سے کام لینا چاہتے بھگوان کریں گے تو بہت جلدی ہمیں ہماری منزل مل جائے گی اب تو جیزس کریسٹ کا ہی سہارا ہے آرے آپ لوگ تو بیکار میں پریشان ہو رہے ہیں ایک دو دن میں کوئی نہ کوئی جہاز یہاں سے گزرے گئی تب تک لیے یہی سوچ لیجے ہم لوگ پکنی منا رہے ہیں اب انور و یاسمین کو ہی دیکھ لیجے صبح سے نکلیں ہنیمون منا لے کے لیے ہیں آرے ہاں وہ لوگ ہے کہاں لیکن تیری گھر کہیں ہوں گے بابا آرے ہانوارا آرے ہانوارا آرے ہانوار میں یہاں ہوں آرے بھائی بھائی یہ تو سچ مچی آنیمون منا نے آگایا کیوں بھائی بھائی چلنا ہے کنی آپ چلئے بھائی صاحب میں باب میں آتا ہوں آچھا بھائی صاحب ہم تو چلتے ہیں اچھا وہ لوگ چلے گئے انوار وہ نکھ چلے گے تو پھر ہم بھی چلتے ہیں نا چلنے کے بعد چھوڑو چلو کچھ پیار جار کرتے ہیں کیوں ناراض ہم سے کیوں پیار کرتے ہیں نا کیوں ارے میرے چلتے ہیں ون پی چلو ہاتھو موسیقی 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 سائیو نارا سائیو نارا سائیو نارا سائیو نارا سائیو نارا سائیو نارا تم بھی ہمیں سنم یاد کرنی رہے لگ سائیو نارا سائیو نارا سائیو نارا سائیو نارا موسیقی سپنوں میں آتے رہنا موسیقی خوکے جدا سیدھا کیا اے میرے سرم سائیو نارا 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 موسیقی 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 مجھے لگتا ہے ضرور کوئی چکر ہے تم لوگوں نے انوار کی آواز سنی مجھے لگتا ہے وہ آواز ضرور انوار کی ہو ضرور کوئی سوار بڑھا ہے چلو دیکھتے چلو انوار انوار یو سمین لگتا ہے کسی نے یاسمین کے ساتھ بلدکار کیا اور پھر اسے جان سے مارڈا لگتا ہے اس تابو پر ہمائی سیوہ کوئی اور بھی ہے سمین وہ آرور کی لاش پڑی ہے لگتا ہے کسی نے پتھر پر پڑک کر مار دیا اور یہ دیکھو یاسمین یہ بھی کسی کی حوض کا شکار ہو گئی لگتا ہے کسی بھوٹ میں مارا ہے آئی نای نای Justice یہ بہت کا وقت نہیں تم اور بھوڑوان نے اس لاش کو تھا ہم انوار کے لاش پڑا جاتے ہیں آو سمین ٹھیک ہے چلو بھوڑوانی چل 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 جا ارا چل چل ار کیا بیامز و چی ہے جا واقع کنیم مووووووووووووووووووووووووووو مممم Окان ہم سے چلا کی بجرنگ بلی کے چیلے ہم سے زیادہ ہوشاری نہ کریو یہ تو علی بابا کا گھر لگتا ہے کل جا سمسیم بان دو جا سمسیم ہم علی بابا ہم 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 موسیقی موسیقی اگر لڑچی اکیلی سوئی رہی ہو رہا تو اس میں کچھ آتا ہے کیا ہے تو اکیلی نہیں نا ہے ہم ہے نا تو رہے پاس سچ پچھو کہ ہم کو تو رہی بہت چنتہ لگی رہتی ہے اس لیے تو ہم آن ہیں تو رہے پاس اے یہ کیا کرتا ہے اے تو اب رات بار بیٹھ کر یوں ہی نہیں نکاٹ سکتے کمر کا بھی تو خیال رکھنا پھولے گا اب تمہیں ٹھیک نہیں لگتا تو ہم کہیں اور جا کر کمر دلی کر لیں گے مجھ جاؤنا مجھے چھوڑ کر تو رگ رہا ہے روبرٹ کہاں جا رہے ہو میرے کو بہت نین آتا ہے اس لیے تھوڑا دیر کے بعد سے باہر گومنے کو جا رہا ہے لیکن اتنی رات گئے باہر نکلنا وہ بھی اکیلے ٹھیک نہیں ہے اس میں خطرہ ہے تمہیں کچھ ہو گیا ہے تو تم سے مطلب کام کرو اپنا ارے مگر بولانا تم سے مطلب نہیں ہے کام کرو اپنا مگر تشترین 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 موسیقی 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 اور پھر روبرٹ کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کون نہیں کر سکتا بینہ سبوت کے اسے پر الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے ذرا سوچو سمیز سوزی ٹھیک کہہ رہی ہے اس وقت ہمیں ایک دوسرے پر شک نہیں کرنا چاہیے پہلے تو ہمیں لاشوں کا کریا کرم کر دینا چاہیے پھر پتہ لگانا چاہیے کہ اصلی قاتل ہے کون آؤ مارننگ سوزی ہم تمہارا ہی پاس آیا ہے تم کو ملنے کے واسطے آیا ہے ٹائکو سوزی کل رہا تم ہم کو بچایا ہمارا فیور کیا ورنہ وہ حرامی شکرہ ہم کو گھنڈا سمجھ رہا تھا ہم کو خونی سمجھ رہا تھا اس کا پاس ریوالور ہوتا تو ہم کو جان سے مر دیتا سوزی آج تک ہم تم کو ایسا ویسا چھکری سمجھتا تھا اس لئے تمہارے ساتھ گھر بڑ کیا لیکن آج ہم کو پتا چلا کہ تمہیں ایسا ویسا چھکری نہیں ہے اس لئے ہم یہ ڈیسیشن لیا ہے کہ چھوکری لوگ کا لفڑا خلاص آج سے ہمیں جنٹلمن بن کے اپنا گھر بسائے گا شادی بنائے گا روبرٹ دادا سے روبرٹ ڈیسوزا بن کر دکھائے گا یہ ساتھ تم میرے کو کئی کو بتاتا ہے اوہ کام آن بیبی ڈونٹ ٹیز می کیا ہم اتنا ایڈیٹ ہیں کیا ہم کو یہ نہیں پتا کہ تم ہم کو رات کو کیوں بچایا ہم دونوں کرسچن ہیں ایک ہی جازوالا لارڈ جیسوس کا چائل مستر روبرٹ صرف کرسچن ہی نہیں دنیا کا ہر انسان اور جیسوس کرس کا چائل ہے تم اپنا مطلق کے واسطے قوڑ و دھرم کا نام مت لو تم سمجھتا ہے کہ ہم تم کو لائک کرتا ہے یہ تمہارا مستیک ہے ہم نے تم کو اس لئے بچایا کہ ہمارا دل بولا کہ تم نے یہ مرڈر نہیں کیا مستر روبرٹ یہ غلط سمیر چھوڑو اور ایک اچھا انسان بنے کے کوشش کرو ہم سب یہاں مصیبت میں ہیں اسی لئے ہم سب مل کے اس مصیبت سے نکلنے کا کوشش کریں جیسے سمیر کرتا ہے اچھا تو تم پر سمیر کا جادو چھڑ گیا ہے تب ہی انسانیت کا بات کر رہا ہے سوزی اکھا گوہ ہم کو روبرٹ دادا بولتا ہے اب ہم اس سمیر کا وہ حالت بنائے گا کہ وہ باسٹرڈ ہم کو دادا نہیں پر دادا بولے گا I'll kill that son of a bitch روبرٹ سے بچ کر رہنا مجھے اس کے نیت کچھ ٹھیک نہیں لگتی وہ کیا بگاڑ لے گا میرا ویسے تن میرے لیے اتنی پریشان کیوں مطلب مطلب یہ کہ کیا لگتا ہوں میں تمہارا کیا رشتہ ہے ہم دونوں کے بیچے دیکھو سمیر میں اور لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو سوچتی ہوں وہی بولتی ہوں لیکن کیا بولتی ہے یہی نام کیا ہے لگتا ہوں میں رات ہم نے رات ہم نے سپنا دیکھا ہے سنم کیا بولو کیا نہیں بتائیں گے شرما جاؤ گے آپ سے بھی تو بات کہنی ہے سنم کیا بولو کیا نہیں بتائیں گے زل سا جاؤ گے نہیں سنوئے گے ہفتانا ہم ہفتانا ہم آنکھ کے ہوتا پر پیارتے ہم نے دبنا لکھا اپنا رات ہم نے سپنا دیکھا ہے سنم کیا ہم نے کیا موسیقی تو جو میر جائے کچھ نہ مانگے ہم کچھ نہ چاہے ہم خوش نہ چاہے ہم جان سے پیارا ہے تو یار ہمارا ہے تو سچا ہے سپنا جان سے پیارا ہے تو یار ہمارا ہے تو سچا ہے سپنا ہمارا ہے تو Marshall گھبراو مات ڈڑنے کی کوئی باتیں یہ شودہ مجھے مجھے تو یہاں بہت ڈڑھ لکھا ہے مجھے نہیں جس مانوز کڑی میں گھر سے نکلے تھے کیا پاگنے جیسے باتیں کر رہی ہو بڑھلے کی کوئی باتیں کم سے کم اپنے بھگوان پر تو اسواس رکھوئے شودہ اور پھر میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں کم سے کھوں کم سے کھونڑ کھونڑی کھنے کی تک semتen کر رہی ڈی ڈی موسیقی 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 ایسے کیوں ڈانٹے ہو سمیر یہاں پر ضرور کچھ ہے وہ ایک ایک کر کے ہم سب کو مار ڈالے گا ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں کوئی نہیں جس نے انور کو مارا جس نے یاسمین کو مارا جس نے سب کو مارا کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا تُو بھی مرے گی تُو بھی مرے گا تُو بھی مرے گا اور تُو بھی مرے گی میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اتنی رات کو اکیلے مچ جاؤ تُو میرے کو روکنے والا کون ہوتا ہے میں کبھی بھی جائے گا کئی بھی جائے گا پلیس روبرٹ اتنی رات کو باہر مچ جاؤ رک جاؤ تم لوگوں کے ساتھ میں بھی یہاں مر جاؤں میں نہیں مروں گا میں نہیں مروں گا میں نہیں مروں گا جیزس روبرٹ 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 پلیز لوگ جاؤ دیکھو بار خطرہ ہے خطرہ بار نہیں اندر ہے تو سمیر کی بھاشا بولتی ہے نا نہیں دیکھنے گا تیرا دھوپلا نہیں یہ تری نصیت یہ نصیت اپنے سمیر کو دینا اس کے کام آئے گا ساری زندگی روبرٹ اکیلا جی سکتا ہے نا تو اکیلا مر بھی سکتا ہے اکیلا مر بھی سکتا ہے روبرٹ ببی بی 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 موسیقی 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 کہ میں نے پتلے سے انسان کا روپ لیا پتلے سے انسان آپ کی یہ دیوی شکتی ہمارا بنر جن کچھ سمجھ میں نہیں عادا موسیقی یہ سے لمبی کہانی ہو لمبی کہانی تم یہاں اس محل کے ایک راج کمار تھے اور تم اس کام کی بھولی بھالی لڑکی تم دونوں میں گہرا پیار تھا تمہاری ایمان نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا تمہیں شیشے تھے تم آشرا میں مجھ سے پڑھنے آیا کرتے تھے آؤ سورج آئیشمان بھوا گروہ جی واپسی کب ہوگی پیٹے سالوں بعد اس سن سمبردائی کی سباہ ہو رہی ہے بہت بڑا نرچان ہے سمیں تو لگی جائے گا آپ کی گر حاضری میں میرے لئے کوئی آگیا یا سیوہ بس انسان اور انسانی سے پیار کرتے رہو اس سے بڑی سیوہ اس سے بڑا دھرم ماند سماج میں اور کوئی نہیں ہے لہا سوال اس مٹکا تو آشکتہ پڑھنے سے پہلے ہی تمہاری پیٹا تھاکو رنجی سنگھ اسے پوری کر دیتے ہیں کہو گچند یہاں کیسے آنا ہوا بس میں آپ کے درشن کرنے چلایا گروہ جی آج اشمان بھو کہیں جو آرہے آپ ہاں گچند سنت مہاتماؤں کا بہت بڑا نسٹھان ہے ان کا بلاب آیا ہے اور دنوں کے بعد آئے ہو تو کاروبار تو ٹھیک چل رہا ہے کاروبار کرنا تو تھاگرو کا کانگباج ہی نہیں ہے گروہ جی گھٹیا سے گھٹیا آدمیوں کی بھی جہ حضوری کرنے پڑتی ہے اجازت ہے مجھے چلتا ہوں چلو سورج پرتاب اب چلے بھیا میں گروہ جی کو ذرا را سمان تک چھوڑ کے آتا ہوں اچھا بردار دن بھی آنا یہ تمہارا سوطالہ بھائی کا جن دستی کون لوگوں میں سے ہیں جسے سمی بھی نہیں سکلا سکا اور نہیں بدل سکا اس سے سابدہ رہنا جی کوری جی میں نا نکلا کہ جندر بھائی آگے اور تب پھر میری جان کیسے چھٹ پاتی ویسے دل تو میرا تمہاری پاس تھا کیا تم نے محسوس نہیں کیا اسی دل کی دھڑکن کے کارن تو میں زندہ ہوں برنہ دل ہی کہاں میری پاس اب چلی سوارو چلے ہو جاڑو پیار ہو جاڑتا نہیں سجاتا ہے سوارتا ہے اس میں زندگی کا رنگ بھرتا ہے احساس پیدا کرتا ہے اس کو پس بھی کرو نہ دن دیکھتا ہے نراث پس شروع ہو جاتی ہے دروازہ بھی کھلا ہے اور ابھی بھی محنہ بھی دی ارے ہاں دیکھا میں نے بڑی خیامت کی چیز ہے وہ نظر نہیں اٹھا نا وہ تو چھوٹے کمار جی کی امانت ہے اور دونوں ایک دوسر سے دلو جان سے پیار کرتے ہیں اور بیعہ بھی کرنے والے ہیں بیعہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ارے بڑے سرکار سورج کے بیعہ مالک کے بیٹی سے کریں گے گولی مار دیں گے گولی ارے یہ ممکن ہو جائے تو میں تم سے شادی نہ کر لوں لیکن کمار جی کا یہ صاف فیصلہ ہے کہ وہ مینہ کی بغیر زندہ نہیں رہ سکتے کیا یہ پکی خبر ہے بلکل پکی پھر تو ہماری شادی بھی ہو سکتی ہے سراج بس آج کے بعد تم اتنا کام کرو ان دونوں کی پیار کی خبر راجہ صاحب تو پہنچا دو وہ آلاک کے خاطر لازی ہو جائیں گے اور پھر ہم دونوں کی شادی میں بھی کوئی ارچل نہیں آئے گی بات تو صحیح ہے میں ابھی ایک خبر ایک پڑے سرکار کو پہنچاتی ہوں سراج جی بڑے بھئیہ کدھر آو مجھے سب پتا چل گیا سراج اکیلے مینہ کو لے کر تم کہاں بھٹکو گے تم نے تو کبھی اس ریاست سے باہر قدم ہی نہیں نکالا میرا کہنا مانو کچھ دنوں کے لئے تم باہر چلے جاؤ میں رامسن کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا ترہائی میں کچھ دن سبنوں میں جیو تب تک میں بڑے سرکار کو منا لوں گا بھئیہ آپ تو جانتے ہیں پتا جی اپنے ارادے کے کتنے پکے ہیں وہ کبھی نہیں مانیں گے وقت بڑے بڑوں کو منوان لتا ہے سورج تم ایسا کرو مینہ کو لے کر رات کو عام والے بھگیچے میں پہنچ جاؤ میں رامسن کو وہیں بھیج دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سنو کسی کو کانوں کان خابر نہ ہو اور سب کسے جانا اگر بات کھل گئی تو بڑے سرکار مجھے زندگی بھر معاف نہیں کریں گے جی سمارکے موسیقی موسیقی ماف کرنا آنے میں دیر ہوگی آو چلے نہیں میرا دل نہیں مان رہا سورج اور ہم کوئی باپ تھوڑی کر رہے ہیں شہر پہنچتے ہیں شادی کر لیں گے سورج میری باپو کا کیا ہوگا بڑے سرکار انہیں زندگی دفنا دیں گے پیتا جی کبھی کسی ندوش پر اتیچار نہیں کرتے انہیں یہی کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے اور پھر گجند بھئیہ تو یہاں ہے ہی وہ سب سنبھال لیں گے انہوں نے تو یہ راستہ مجھے دکھایا ہے اور رام سنگھ آتا ہی ہوگا مگر یہ رام سنگھ ابھی تک آیا کیوں نہیں چلو چلو یہاں سے آگے رام سنگھ مگر آپ کو یہاں آتے ہوئے کسی نے دیکھا تو نہیں نہیں آو چلے ہاں چلو خبر در دام سنگھ دام سنگھ صورتا نادانی نایی بے�کوپ بھی ہو تمہارے بھائی کی بنائی ہوئی چال میں آکھر آکھر تم تہس ہی گئے لے چلو اس لڑکی کو موسیقی اس محل سے آج تک کوئی بچ کر نہیں گئی تو پھر تُو کیسے جاگی میں نا نہیں موسیقی موسیقی تُو نے اپنی حوض کی خاطر ہماری پاوتر فریم کو ملنے نہیں دیا میں اس جنم میں نہیں مل پائے تو کیا ہوا ہمارا سمانت کو جند جلوان زیادہ ہے لیکن تُو چیتے جی تُو کیا مرنے کے بعد بھی حوض کی آگ میں جلتا رہے گا یہ خواری در کی کشاپ ہے موسیقی 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 آج تو آپ اتنا پی رہے ہیں رکھتا ہے کہ نشے میں ہی دوپ جانا چاہتے ہیں آج 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 میں نشے میں اتنا دوپ جانا چاہتا ہوں کہ پھر کبھی خوشی میں نہ آؤں شباب کی رنگینیوں میں مدھوش ہونے والا آج شراب میں ہی دوپ جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے میں چلتی ہوں نہیں چندہ بچہ چندہ مجھے تمہاری ضرورت ہے مجھے سمالو چندہ مجھے سمالو میرے پہکتے ہوئے دل و دماغ کو تیرے آغوش کی ضرورت ہے میں تو ہمیشہ سے ہی آپ کی ہوں آپ کی داسی ہوں آگ کی کنیز ہوں لگتا ہے آج آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی بیچین ہوں تھوڑا سو صبر کیجے میں آج آپ کو اپنی عسم کے ایسے جلوے دکھاؤں گی یہ آپ خود کو تو کیا سارے جہاں کو بھول جاؤں گے بس تھوڑا سو صبر کیجے موسیقی 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 ہا 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 ?", vikt vai, 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 vai مانتری 올려서 نہیں جانتا منی طاقت کو نہیں جانتا دیکھ میں اپنی طاقت کے زور سے تجھے پتلا بناتا ہوں اور جب تک سورج کی کنڈے تجھ پا نہیں پہنچیں گی تو انسان کے روح میں نہیں آسکتا جب تک سورج کی کنڈے تجھ پا сорعہم اور جب تک سورج کی کنڈے تجھ پا چھے پا سورج کی کنڈے تجھا اور جب کنڈے تجھے پا رچو دیکھے پا سورج��� اب تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اب تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے اب تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے میں تم لوگوں کو فبودوں گا اسے پاس رکھنے سے خونی ویڈے پاس نہیں آئے گا مرحب کچھ نہیں کر سکے آجلے الحروف ڈالل what! ہاں آری یہ تو دوگیا ہے ہمیں کہ سے پاک سکوں گا یہ تو دیگا شانت ہو جا ہمیں تیری راستے کی ہر مشکل کو ختم کر دوں گا وہ بانگرک تو کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت اب اس منحیلی آگ بٹانے میں روڑا نہیں بن سکتی میں اس انسان کے خون سے اپنے اس برسو سے پیاس اس ناغل کو ایک چڑیل کا روک دوں گا اور وہ چڑیل تیری مدد کرے گی تیری برسو کی پیاس کو اس نے پشایا ہے اب تو اس کی پیاس بچانے میں اس کی مدد کر آجا اس بات رکھو کھل سے اس کے راستے سہدا جا اوم کران کران سہ اوم آیا نمہ اوم کران کران سہ اوم آیا نمہ سہ ساکری خو اوم ساکری خو اوم بچو اس منتر کو ہمیشہ یاد رکھنا اور یہ بھبوت ہیں میرے کہیں انہوں سار اسے پاس رکھنے سے پھوٹ پریت کالی ودیا پریت آتما کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جی گروہ جی گروہ جی آپ کے آشی رواز سے اس سب بلا مسے تو ہم نکل جائیے لیکن کونوں اس ٹاپو میں سے نکلنے کا بندو بس کرو تو بڑی قرپا ہوگی ہاں گروہ جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے اتنے سارے ہسوں کے بعد اس جگہ پر ایک پل بھی ایک یک جیسے لگ رہا ہے گھبراؤ مت جو بھی سمیں گزرا ہے اسے ایک برا سپنا سمجھ کر بھول جاؤ اب بہت جلد تم لوگوں کے ٹاپو سے نکلنے کا انتظام ہو جائے گا تات بہت ہو چکی ہے تم لوگ جا کے سوچاؤ جی رامکشان سونا نہیں ہے آپ لوگ سدھاریے ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں نمستہ جائے بجرنگ بلی تو دشمن کا نلی کھا گھی کا ڈلی گروہ جی آپ ہم سب کے مصیبت سے نکال دیں گے نا اے دیکھو ان کے نکارو کے نہ نکارو چاہے تو بھوت کے کھلا دو پھا ہم کو یہی مصیبت سے چھٹکارا دلائے دو ہماری دکان بند ہے کھانا پینا بند ہے چچے لڑکے آئی سے من کے لئے سکو بھائی ہے چچے من تک نہاتی نہی ہے پانی سے دشمنی ہے ایک ہی کر کے بدبو آواتے اسے کہو نہایا کرے صفائی سے رہا کرے دیکھا نہیں وہاں سے گزرتے ہی کتنی بدبو پھیل گئی ارے آپ فکر مت کرو گرو جی کلائی دھو بھی تلاب دھو بھی پچھار لگا کے دھلا دیئے ارے کیا ہے ارے ارے کیا بولا میرے کو ارے سکو تو یہ نہیں تو وہ کون تھی ارے سکو بھائی کا کارکو میں اسے دیکھتا ہوں موسیقی ارے سکو بھی ارے پہشو بھائی کا کارکو موسیقی ارے سکو بھائی کا کارکو موسیقی ارے سکو بھائی کارکو موسیقی 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 ہم تو رہے بچی ہے ہاں پہ آسے گلے لگا ارے چچا سان لات نہیں ہاتھ ملانے کو کہا ہے ہاتھ ملانے کو 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 ہاتھ ملانے ہاتھ ملانے کی گروہ جی گروہ جی گروہ جی یہ لگتا ہے مہل میں قطرہ ہے تو مہل میں جاو میں چڑھل کو دیکھتا ہوں ٹھیک ہے گروہ جی ٹھیک ہے گروہ ٹھیک ہے گروہ ٹھیک ہے گروہ واچھا 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 یا بے واچھا 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 موسیقی 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 باب سوزی 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 باب 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 بابا مجھے بچ لو بابا غبراؤ مت اب تم صحیح جگہ پر آگئی اب تمہیں خبرانے کی کوئی ضرورت تھیل چھوٹو بچے 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 جس میں اپنیładی کی ہلیں موسیقی موسیقی جمی جمی دانترک تو نے ایک جاری کو سپرش کر کے اپنی دانترک شکتی کھو دی ہے اب تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اب میں اپنی شکتی سے تجھے ختم کر دوں گا 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 تجھے ختم کرد موسیقی 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 موسیقی